اسلام علیکم ایسا ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں شکیل افیز اور اس وقت ہم مجود ہیں زیلہ لئیہ کے علاقے جیسل کلاسرہ میں جیسل کلاسرہ آپ نے میرے ناظرین سنا ہوگا روف کلاسرہ صاحب جو پاکستان کے کرنٹ افیر کے ایک مشہور انکر اور جنرلسٹ ہیں ان کی کامیابیوں کا سفر بہت لمبا ہے وہ کالم نگار بھی ہیں انکر پرسن بھی ہیں تجزیہ نگار بھی ہیں تو ان کے علاقے ان کے گاؤں میں ہم مجود ہیں ہم ان کی لیبریری میں مجود ہیں جو روف کلاسرہ صاحب کی فانڈیشن میں نے یہاں بنائی ہے ہم آپ کو اس لیبریری کا ویزیڈ بھی کرواتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہاں جو ان کا گاؤں ہے یا ان کا علاقہ ہے وہ اس سے کیسے متفید ہو رہا ہے اور اس کو کیسے خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے آئیں آپ ہمارے ساتھ ہم آپ کو سب کچھ تکھا ناظرین ہم اس وقت خرشید بی بی وسیو لیبریری کے اندر حال میں مجود ہیں ہمارے ساتھ ایک دوست مجود ہیں جی تو بھئی بتائیے کہ آپ کون سی کلاس میں پیڑے ہیں میں بی اس انگلیش میں پیڑے ہیں تو جہاں لیبریری میں آپ کیا کہہ رہے ہیں میں ادھر بوکس پڑھنے ہاتا ہوں کبھی دوست میں اچھا کبھی کبھی تو مجھے بتائیں کہ یہ جو ڈاکٹر نائیم فانڈیشن کا ایک پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو پروجیکٹ بنایا ہے کافی اچھا بنایا ہے یہاں کے لوگوں کے لئے بہت مفید ہے اگر وہ آئیں ادھر بوکس پڑھیں تو ان کو کافی نالیج ملے گا اس میں کافی اچھی بوکس بھی پڑھی ہیں جو مطلب اگر بنا پڑھے تو بہت بہت زیادہ فیدہ ہے میں تو یہ کہوں گا کہ بوکس یہ پڑھنی چاہیے آجید ناظرین آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم خرشید بی بی وسیب لیبریری کے انٹرس پر کھڑے ہیں آئیں ہمارے ساتھ ہم آپ کو یہ لیبریری ڈیٹیل سے وزیٹ کرواتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو خرشید بی بی پسیب لیبریری ہے خرشید بی بی رعوف کلاسرا صاحب کی والدہ کا نام ہے جس کے نام پر انہوں نے یہ لیبریری بنائی ہے آئیں آپ میرے ساتھ میں آپ کو یہ لیبریری کمپلیٹ وزیٹ کرواتا ہوں آجائیں ہم جب اس کی انٹرنس سے اندر آتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کیسے بار برامڈے میں خوبصورت چیئر رکھی گئی ہیں ٹیبل رکھے گئے ہیں اس کے ساتھ یہ ڈیکوریشن کی گئی ہے اوپر خوبصورت طریقے سے لالٹین لگائے گئے ہیں ایک سٹڈی والا محول ایک خوبصورت پور سکون محول بنایا گیا ہے تاکہ جو بھی سٹوڈینٹ یا جو بھی لوگ جو بھی تلیم حاصل کرنے کے لیے آئے یا کوئی بھی کتاب پڑھنے کے لیے آئے وہ اس کو ایک اچھا محول پروائیڈ کیا جا سکے تو اب ہم اس کے لیبریری کے مین انٹرنس حال میں داخل ہو رہے ہیں یہ لیبریری کی مین انٹرنس حال ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف کتابیں ہی کتابیں ہیں اس کے سنٹر میں سوفے لگائے گئے ہیں بیچ میں یہ ایک میز اتنا خوبصورت طریقے سے لگایا گیا ہے اس کو ایک پرفیکٹ سٹڈی روم بنایا گیا ہے کہ بچوں کو پسند آئے آپ اس کے چھات دیکھ سکتے ہیں کیسے سیلنگ پیلنگ کی گئی ہے اس میں لائٹس لگائے گئی ہیں اور اس میں میں نے پہلے بھی دیکھی ہیں کہ ہر طرح کی انگلیس کی بکس بھی مجود ہیں انگلیس کے رائٹرز کی اس کے علاوہ اردو کی بھی مجود ہیں منٹو کے افسانیں مجود ہیں ہر طرح کی بک مجود ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کتنے کنفرٹیبل سوفے رکھے گئے ہیں یہ ڈاکٹر نعیم فاؤنڈیشن کی طرف سے خرشید بی بی وسیب لبریری بنائی گئی ہے جو اہل علاقہ کے لیے بہت بڑا تفہ ہے اس میں ہر رائٹر کی ہر جنرلسٹ کی کتاب بائیو گرافی مجود ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سیکشن میں آپ کو دکھا رہتا ہوں جس میں ڈیشنریز پڑی ہیں مختلف ڈیشنریز پڑی ہیں نیچے یہ کتابیں پڑی ہیں تو یہ سارا کچھ ایک لیبریری آپ کو مل جائے گا یہ اردن کے مشہور جو ریٹر ہیں خلیل جبران کے عید ساتھ افسانیں بھی اس لیبریری میں مجود ہیں اس لیول کی جہاں پر کتابیں اور ڈیکوریشن کی گئی ہے ہر رائٹر کی کتاب یہاں مجود ہے آپ آ سکتے ہیں یہاں پر 24 گھنٹے کھولی ہے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو مزید کچھ بکس دکھاتا ہوں کہ مزید کون سے کون سے رائٹر کی کتابیں پڑی ہیں یہاں دیکھتا ہوں یہ تریخ اسلام کی کتاب پڑی ہے اسی کے ساتھ ناظرین میں آپ کو بتاتا جاؤں کیونکہ اردو لیٹریچر بائیو گرافی اور تریخ اسلام انگلیس لیٹریچر ہر طرح کی بکس اس لیبریری میں مجود ہیں آئیں ہم اب آپ کو اس لیبریری کا دوسرا حال دوسرا کورنر ویزٹ کرواتے ہیں آئیں آپ مین حال سے جب ہم باہر آتے ہیں لیبریری کے مین حال سے اس کی رائٹ سائیڈ پر شہید ارچد شریف کورنر بنایا گیا ہے جو کہ پاکستان کا مشہور جنرلس تھا جس کو لیبیا کے اندر شہید کر دیا گیا تھا اس لیبریری کے اندر ارچد شریف کے نام سے ایک کورنر بنایا گیا ہے ایک دوسرا حال بنایا گیا ہے اور اس کے اندر بھی بہت ساری ہزاروں کی تدار میں کتابیں رکھی گئی ہیں آئیں ہاں میں آپ کو وہ بھی ویزٹ کرواتا ہوں گے خوبصورت انٹرنس خوبصورت محول یہ چیئر دیکھیں ٹیبل دیکھیں پیچھے سوفے دیکھیں ان کے خوبصورت کلر دیکھیں ایسے کہ جو بھی سٹڈی کرنے آئے اس کو محول پسند آئے اور وہ کمفرٹیبل طریقے سے یہاں بیٹھ کر سٹڈی کر سکے یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے راز حیات مولانا وحید الدین خان کی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسل کلاسٹرہ کے لوگوں کے لیے ایک لیبریری نعمت ہے کہ وہ یہاں پر آ کر اپنے گھر اپنے گاؤں کے اندر ہی آ کر بہترین سے بہترین کتاب پڑھ سکتا ہے شرط ناظرین آپ نے دیکھا یہ خرشیر بی بی وسیب لیبریری ہے جو رعوف کلاسٹرہ صاحب اپنے علاقے میں چلا رہے ہیں اس لیبریری کا ان کے علاقے کی ترقی میں بہت بڑا ہاتھ ہے بہت بڑا ہاتھ ہے لوگ جہاں سے ہر طرح کی کتاب پڑھ سکتے ہیں جو لوگ اردو لٹریچر اردو کتاب سے دور ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک نعمت ہے آپ میرے ہاتھ میں بھی اس وقت دیکھ سکتے ہیں ٹالسائی کی کتاب اس پر میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہر طرح کی کتاب انگلیش کی بک جن کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے وہ بھی یہاں پر مجود ہیں ڈاکٹر منسور کلاسٹرہ صاحب اس ساری فانڈیشن کا انتظام دیکھ رہے ہیں جو کہ یہاں اس ڈاکٹر نائم فانڈیشن کے ہیڈ ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے وہ اسلام آباد ہوتے ہیں وہیں سے اپنا کرانٹ افیر کا شو کر رہے ہوتے ہیں اسی لیبریری کو دیکھ کر مجھے پترس بخاری کے ایک بات جاد آگی جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی تھی کہ اگر آپ لوگوں نے میری یہ کتاب چورا کر پڑی ہے تو میں آپ کے حسن نظان کو تریف کرتا ہوں اگر آپ کو کسی نے گفت کی ہے تو گفت کرنے والے کا شکریہ ادا کریں اور اگر آپ نے خود کھری دیا ہے تو آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے اس لی کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کا کرتے ہیں اپنے میزبان شکیل حفیظ کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی اور منفرد ویڈیو کے ساتھ اللہ نی کے بعد